حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جس چیز کی تم تمنا کرتے ہو اس کے لئے دعا کرتے رہو ممکن اور نممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے اللہ کے لئے کچھ بھی نممکن نہیں کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرتا کیا جو چاند کو توڑ سکتا ہے وہ تمہارا مقدر نہیں موڑ سکتا کیوں سوچتے ہو کہ اس دل کو بنانے والا تمہارے اس کرچیوں میں بکھرے دل کو دوبارہ نہیں جوڑ سکتا کیوں کہتے ہو کہ مقدر کا لکھا ہوا نہیں بدل سکتا دعا تو موجسوں کا وہ آغاز ہے جس کا کوئی اختتام نہیں تو پھر مانگتے رہو ہو سکتا ہے نصیب کا یہ خالی حصہ اللہ نے صرف تمہاری دعا سے ہی مکمل کرنا ہو تاکہ آپ اس خالی صفی کو اپنی دعاوں سے اپنی جاہت کے مطابق لکھ سکیں یاد رکھو تمہاری ایک دعا پوری قینات سے لڑ سکتی ہے اگر آج تمہاری بھی دعا قبول ہونے میں وقت لے رہی ہے تو پریشان مت دعا کرو دعا مانگتے رہا کرو یہ بھی ممکن ہے اللہ تعالی چاہتا ہو میرا یہ بندہ مجھ سے رابطہ قیم کی رہے مجھ سے مانگتا رہے میرے آگے پیش ہوتا رہے قبول نہ ہونے والی دعا ہمارے لئے بخشش بھی بن سکتی ہے تم اللہ سے جڑے رہا کرو دعا قبول نہیں ہو رہی یہ سوچ کر دعا رد نہ کیا کرو اللہ تو سنتا ہے خاموش دلوں کی صدائیں خاموش آنسو خاموش آہیں رات کی خاموشی میں کی کی عبادت درد سے تکلیف سے اللہ کو پکارنا درد کی شدت تفکلیف کی شدت میں نکلنے والے آنسو عرش تک جاتے ہیں جب اس کا بندہ بار بار پکارے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کی طرف سے جواب نہ آئے جواب تو آتا ہے فوراں آتا ہے بس انسانی بہت جلدباس ہے آپ اللہ کو پکاریں وہ جواب نہ دے یہ کیسے ممکن ہے ساری التجائیں دعائیں اور آہیں سن لی جاتی ہیں اپنے مقرر وقت پر اور جو اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی وہ اگلے جہاں کے لیے رکھ دی جاتی ہیں سبر کریں ہر ایک آرسو پوری ہوگی کوئی آنسو رہ گا نہیں جائے گا مگر اپنے مقرر وقت پر بس سبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں انشاءاللہ ایک دن ہر جائز دعا پر کن فرما دیا جائے گا اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو اسے معلوم ہے تم مسکرہتوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو پریشان کیوں ہوتے ہو اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ آزمیشوں سے گزار رہا ہے دیکھنا اللہ تم تک جلد ہی ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری دعا قبول کرنے والا ہے فکر نہ کرو جلد ہی اللہ تمہارے لیے موجزے کرنے والا ہے اللہ کو تم بہت پیارے ہو بے حد محبت ہے تم سے یقین رکھو اللہ تمہاری رضا کا بھرم کبھی نہیں ٹوٹنے دے گا تمہیں تمہاری دعاوں پر یقین کرنا ہوگا کیونکہ تمہارا رب دعایں قبول کرنے والا ہے موجزے ہوں گے بس تھوڑا سا انتظار رکھیں اور اپنے اللہ پر یقین رکھیں بے شک وہ دلوں کے حال سے واقف ہے ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے دعا پوری نہیں ہو رہی یعقوب کی دعا بھی سالوں بعد پوری ہوئی تھی مگر ضرور ہوئی تھی ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی ہو یا سنی انسنی کر دی ہو اللہ نے سب سنا تھا مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا سبر دیکھا تھا تو مہاری دعا ابھی ناممکن لگے گی مگر بعد میں موجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلی ہی سن لی گئی تھی یاد رکھو معاملات میں کبھی بھی تاخیر نہیں ہوتی بلکہ اللہ ان کیلئے صحیح وقت کا انتخاب کرتا ہے کیونکہ میرا اللہ خود فرماتا ہے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے دعا کی قبولت کا وقت اللہ جانتا ہے ہمیں بس اس کے یقین کے ساتھ مانگنا ہے ممکن ناممکن سوچ کر دل سے نکال دینا ہے ہمیں بس اس کی کن کا انتظار کرنا ہے جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرتے ہو تو وہ تمہیں وہ سب چیزیں تھاما کر بے سکون کر دیتا ہے ہر شئے کی تکمیل کے بعد تمہیں اپنا آپ خالی سا لگنے لگتا ہے پھر آزانوں کی آواز کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچتی پھر نہ عبادت اس بیچینی کو ختم کر پاتی ہے نہ سجدوں سے چین پڑتا ہے کیونکہ انسان ڈیفالٹ موڈ پر لگا ہوتا ہے یقین کا دعویٰ کر لینا بہت آسان ہوتا ہے مگر امتحان تو تب ہی آجاتا ہے جب غام یقین پر بھاری ہوتا ہے جب دکھوں کی شدت مسلحتوں کو تسلیم نہیں کر پاتی پھر سابہ حاصل کر کے بھی تم بے باس ہو جاتے ہو پھر ہر خوشی تمہیں اداسی لگتی ہے پھر اللہ تمہیں بتاتا ہے میں ہوں تو سب ہے میں نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر زندگی کی ایکویشن سے اللہ کو نکال دیا جائے تو باقی سب صفر سے ضرب کھا جاتا ہے اور اگر رب سے تعلق مضبوط ہو جائے تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے یا تو عطا کر دیتا ہے یا طلب ہی مٹا دیتا ہے ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی پکار کو تو اللہ کبھی واپس نہیں مورتا ایسے میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو آمین کہنے سے پہلے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی جاہت قبول کر لی جائے سکون تو بس اسی میں ہے بے شک سکون تو بس اللہ کے ذکر میں ہی ہے ویوورز اگر ویڈیو پسند ہے تو مجھے لائک اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا جزاک اللہ